بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک خاص نمبر دوں گا نمبر میرے بعد علی خان دے دے گا سب کو جو تین جو میں چنوں گا اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جو بھی ذلے کے مسئلے مسائل ہیں باقی اپنے کارپوروں سے باتجیت کر کے مجھے اس نمبر کے اوپر آپ رکھتے ہیں ذلے کے مسئلے مسائل بتا دیں باتجیت کرتے ہیں کہ جب میں ٹکٹ بھی دے رہا ہوں اور میں کل سے انٹریویو شروع کر رہا ہوں کل سے انٹریویو شروع کر رہا ہوں جو بھی جو بھی آپ کی رائے ہوگی وہ بھی میں انٹریویو دیتے ہوئے اپنے زہن میں رکھوں گا ایک ہوا ٹکٹ جیسا اکلام کا ناظی سلام کا ناظی ہار گئی ہار گئی سو فرکر بازی ہار گئی ہار گئی اچھا کون ہار گئی ہار گئی اچھا کھے گیانا مجھے گیانا مجھے گیانا مجھے میں اپنے سائے اپنا ہے طریق انصاف کے لوگ بھی اور پاکستان کی کون ہمارے جو شہری ہیں سارے پاکستان کے جب ہوں گے بس 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 روزہ کھلنے لگا ہے میرے آپ سے پانچ ساتھ منٹ بات کرنی ہے جب اچھا تو ان لوگوں کے بغیر آپ میری بات سنیں آج میں قوم سے بھی اپنے خطاب کروں گا اور ان کو ایک چیز میں نے سمجھا رہی ہے کہ حقیقی ازادی آسانی سے نہیں ملتی آسانی کوئی آزادی پلیٹ پہ رکھ کے کوئی نہیں دیتا گربانیاں دینی پڑھتی ہے اور بڑی مشکل سے ہمارا سپریم کورٹ ہمارے آئین کے ساتھ کھڑا ہوا نظریہ ضرورت کو رج کیا اور اس سے ایسا فیصلہ دیا کہ ماضی کے اندر پاکستان میں ہماری داتیں ایسے فیصل نہیں کرتی تھی وہ طاقتوار کے ساتھ جاتی نظریہ ضرورت کے ساتھ جاتی اور جب ایک قوم آئین کے مطابق فیصلہ کرتی ہے قوم آزاد ہو جاتی ہے غلام قومیں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کرتی ہے طاقت کے ساتھ جاتی ہے جنگل کا قانون ہوتا ہے تو یہ جو ہماری جدو جہد ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کی آزادی کی جدو جہد ہے ہم لے کر رہیں گے حقیقی آزادی تھوڑی سی اکل کرو اکل کرو اکل اس دماغ کرو جو حقیقی آزادی یاد رکھ رہا وہ آتی انصاف سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست پہ انسانوں کو انصاف سے آزاد کیا تھا جب ایک ریاست پہ حقوق کی حفاظت کرتی ہے جب طاقت بار سے مجھے تحفظ دیتی ہے جب کوئی قبضہ گروپ اس کی جردتی ہوتی ہی کہ کمزور کی زمین پہ قبضہ کرنا کیونکہ انصاف ہوتا ہے وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں آپ کے جو لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں ویزا لے کے کیوں جاتے ہیں وہ پیسہ تو نہیں پانچ رہا اس کی جاتے ہیں کہ وہاں انسان آزاد ہیں وہاں چاہے آپ باہر کے وہاں شہری قانون آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے کوئی طاقت بار کمزور پر ضرورن کر سکتا اور آزاد لوگ ہی انہی کی اپرواز اوپر ہوتی ہے وہی بڑے کام کرتے ہیں وہی آپ کے لوگ جاتے ہیں شروع میں مزدور ہی کرتے ہیں دیکھتے دیکھتے اپنی دکان پھر اپنی فیکٹری اور بچے پڑھ کے بڑے بان جاتے ہیں کیونکہ ماشرہ آزاد کر دیتا ہے انصاف کے ذریعے یہ ہے جنگ پاکستان جو ستائی سہر پہلے میں نے شروع کی تھی انصاف کی تحریف یہ اصل میں آزادی کی تحریف ہے اور پھر سے یاد رکھیں کہ غلام صرف اچھے غلام بنتے ہیں آزاد انسانی اوپر ان کی پرواز ہوتی ہے جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں لا الہ الا اللہ کہہ کے کہ اللہ کے سوا کوئی ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں انسانوں کو ازاد کر دیا اس سے اور دنیا کی امامت کی یہ ہے ہماری جنگوں سے اور آپ جب اپنے حقوں پہ جائیے پہلے تو وہ جو پیمپلٹ میں ہم نے دی ہوئی آپ کو حقیقی ازادی کی یہ آپ نے آپ نے تبلیغ کرنی ہے جب آپ ازادی اپنی ازادی کے لیے جب آپ اپنی ازادی کے لیے نکم دیا تو وہ سیاست نہیں ہوتی وہ عبادت ہوتی ہے کیونکہ ازادی کی جتو جہر پہ جو انسان مرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں اس کا ربعہ پیغنروں کے بعد شہید کا ربعہ اسلام میں اور اس لیے اللہ نے اس کو اتنا عظیم رتبہ دیا ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کی پرواز اوپر ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کو ازادی نام ہے تو اس لیے یہ ہے ہماری جتو جہر اس سے سیاست سے اوپر سبجنا آپ اپنے بچوں کی اپنے آنے والی نصروں کی جتو جہر لڑ رہے ہیں تو جو میں آپ کو جو میں آپ کو جب کروں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں مافیا یہ پوری کوشش کرے گا ابھی بھی سپریم کور کا فیصلہ نہ ماننے کے لیے یہ پوری کوشش کریں گے کیونکہ یہ الیکشن نہیں جاتے الیکشن سے ڈرتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ الیکشن میں ان کی کمر خود گئی ہے اس لیے اس لیے آپ نے دیار رہنا ہے اگر انہوں نے سپریم کور کا فیصلہ نہ مانا تو اپنے زلوں میں دیار ہو جانا میں آپ کو پیغان دوں گا آپ کو میسیج بجھو آنگا اور آپ نے سب نے سڑکوں پہ نکلنا ہے اب آپ کو پہنے میں ایک ایک زلے سے ایک ایک آدمی پہلے سرکھ کروں گا فرور بھی لے روں گا تو پہلے شکریہ ایک آدمی پہلے سرکھ کروں گا ایک آدمی پہلے سرکھ کروں گا سالے آپ میں میں ورکر سے آج بھی جوز کر رہا ہوں اس کا نام نہیں ہی اس کا نام نہیں ہی اس کا نام نہیں ہی موسیقی موسیقی